تم ہو گیا وقت ہے کسرابن بکیتن یحسلو زمان ماہا ارے کیا بولا کہ دنیا تم کہتے ہو فقت آئے گا جب دواری سانس اکھڑے گی تم اس کائنات کی ساری نعمتوں کو کہو گے یہ تو کچھ ہی نہ دیں یہ تو وہ سراب تھا جس طرح ریت کے اوپر روشنی پڑھتی ہے تو لگتا ہے پانی ہے پانی کا جو ہے وہ وہ سلسلہ ہے پیاسہ دوڑ کے جاتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی آگے چلا جاتا ہے وہ پھر اس کے پیچھے جاتا ہے قرآن کہتا ہے تمہاری اس پوری کائنات کی میری بارگاہ میں قیمت جتنی ہے جتنی اس سراب کی اس لئے حضرت اکھڑ رہو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آج پھر اسلام غریب الوطن آج پھر اسلام جو ہے وہ اجنبیت کا شکار ہے آج پھر اسلام کے محافظین اسلام کی بجائے اور پریشانیوں میں مقتلع ہیں آج ہم لوگ پھر پریشان میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ یہ جو آج دور ہے ہمارے اوپر امت مسلم پہاکے اس سے بتر دور گزری ہے چھے سو تس ہجری میں جب چنگیز خان نے مملکت اسلامیہ بغداد کے اس داروروس المرات کو اس کی اینٹ سے ہیت بجا دی اور صرف ایک نہیں چالیس سال میں اس ایک چنگیز خان اور اس کی فوج نے امت مسلمان کے سلطنتوں کے ساٹھ ایسے بڑے شہر جن کی آبادی پانچ لاکھ سے بیس لاکھ تھی اتنے بستیوں کو چالیس سالوں میں برباد کر کے لکھتی ان کو ختم کرتے رکھ دیا اور ایک چھے سو چھپن چھے سو چھپن ہجری میں جب اس نے بغداد کی اوپر حملہ کیا بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی لوگ اپنے اپنی مال بنانے میں اپنی گفتگووں کرنے میں اپنے استدلالات کم آگے لوگوں تک پہنچانے میں مصروف تھے اس نے آکر حملہ کیا لوگ کہتے ہیں یہ کون حملہ ہو رہا ہے ان نے لکھا جس خدا کو تم مانتے ہو میں اسی کا عذاب بن کے تمہارے اوپر آئے ہوں اس نے فنا پندرہ لاہ کے کسانوں کو ہفتے میں دو دنوں میں چار دنوں میں برباد کر کے لکھتی ساٹھ اسلامی ملک میں جو بڑے بڑے شہر تھے انہیں اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کی گردنوں کے وہ بڑے بڑے مہم آجوا ہے وہ منارے بنا تھے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار دیا کرتا تھا ہاں ایسا ہوا لیکن کیا ہوا اس وقت تھا وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی اسلام بستا تھا وہ اٹھے ان میں سے خراسانی ہے ایک بزرگ جو بغدان خراسانے رہتا تھا قادری سلسل سے جس کا تعلق تھا وہ اٹھا اپنے رب کا اشارہ ہوا کہ جاؤ آج اس وقت کے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب کا پیغام سنا ہو وہ کہتا ہے وہ فقیر درویج پاں سے کھڑا اور چل کے اس کے پاس پہنچا اس کے محل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا اس وقت اس علاق چنگیز خان کا پوتا یا بیٹا تو گدار خان جو ہے وہ سلطنت کا مالک تھا وہ بادشاہ بھٹ تھا سیاہ و سفید کا مالک تھا کہتا ہے وہ شکار کے اوپر گیا شکار سے جب وہ واپس لوٹا تو وہ بزرگ قادری وہ خراسان کا مصافر جس کے دل میں ابھی اسلام کی غربت نہیں تھی دل میں ابھی اسلام بزتا تھا وہ وہاں پہنچا اس نے وہاں دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہتے ہیں وہ بادشاہ شکار سے واپس لوٹا تاں گدار خان اس نے آکے اس کا تمس کر رہایا اے گدے درویج یہاں کیوں کھڑا ہے یہ تیرا محل نہیں ہے یہ میرا محل ہے یہ تیری سلطنت نہیں ہے یہ میری سلطنت ہے اس وقت کا تو مالک نہیں ہے میں مالک ہوں مجلس کو اشارے کروں اس کی کرتنے کاٹ کے رکھ دوں تم کیا کرنے آئے ہو اس کا سوال جو ہاں اس کا جو تمس کر اڑایا تمس کر اڑاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوا مجھے یہ بتاؤ یہ جو تمہاری ڈاڑی ہے یہ بہتر ہوں یا یہ میرے کتے کی دم بہتر ہے ہم لوگ ہوتے مر جاتے لڑ جاتے پرباد ہو جاتے لیکن وہ لوگ جن کے دل میں عشق روی تھا وہ لوگ جن کی تروییت حضور غوث پاک کی درگاہ نہیں کی تھی وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت موجود تھی جنہوں نے اس پیغام کو آگے پاکا نہ تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں ترواریں نہیں دی انہوں نے اپنے ہاتھ میں بندو کے نہیں دی انہوں نے اپنے ہاتھ میں کراچھن کوفر نہیں دی انہوں نے اس وقت کس چیز سے ان لوگوں کو مائن دیا ان کا کرتر تھا ان کا سبر تھا وہ ان کا سکون تھا وہ عشق اپنے نبی کے ساتھ تھا وہ پوچھنے لگا ہاں باپشاہ نے پوچھا اے بٹے تیری داڑی بہتر ہے یا میرے کتے کی تم بہتر ہے جواب دینے والے نے کس خوبصورتی سے جواب دیا وہ کہنے لگا میرا بھی ایک مالک ہے میرا بھی ایک رب ہے اگر وہ مجھ پہ راضی ہے تو میری داڑی بہتر ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تیرا کتہ تو تیرا فرما بردار ہے تو اس پہ راضی ہے تو پھر تیرے کتے کی دن بہتر ہے میری کے داڑی بہتر نہیں ہے اگر میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں تو پھر میری داڑی بہتر ہے پھر تیرے کتے کی یہ بجال نہیں ہے یہ پوچھنے کے بادشاہ فقت جو غرور کا پیکر تھا اس کے اندر کی دنیا بدل گئی جو آتے ہیں نا دنیوں دلوں کو بدلنے والے ان کے ہاتھوں میں کلشن کو فیر نہیں ہوتی وہ جو آتے ہیں نا بدلوں کو انسانوں کے ٹوٹے رجتوں کو رب سے کوڑنے کا لشتہ وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کلشن کو فیر نہیں ہوتی ان کے ہاتھ میں محبت ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں پیار ہوتا ہے تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے آہ میرا مہمان بن جس کے دل میں مفتگو کا اتنا خوبصورت زاؤں کا موجود ہے اب آپ میرا مہمان بن اسے مہمان بنائے اپنے مہمان میں رکھا آپ نے دعوت حق دی اس کو بتایا میں خود نہیں آیا مجھے بھیجا گیا ہے مجھے دنی طرف بھیجا گیا ہے میں آیا ہوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کو قبول کر دے یہ تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو جب آپ میں وہ کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں میں اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن اچھی بات کے ہو پر نارا اور لوگوں کی غزہ ہے میری نہیں آئے میری غزہ میں نالائق آدمی ہوں میں پھول چاہتا ہوں جو میں نے بات کرنی ہوتی ہے میں پھول چاہتا ہوں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نارو کی وجہ جب اچھا لگے میں تو دل میں عید کرو کہ آئندہ میں بھی ایسا کرو یہ کرو میرے صاحب یہ بات کرو کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو میں سبر کو ہاتھ سے نہیں جانے گوں گا میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے گا میں اخلاق ندوی کا مرکع بن کے اس کے سامنے پیش ہوں گا اس لیے میری میرے لیے یہی سب سے بڑی طوفہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس بات کا ایک کریں تو اس لیے باتشاہ نے کہا اس کو رو میرے پاس رہے ان کو دعوت حق دی اللہ کی طرف بلایا اس کو اس کی آخرت کا یاد دیا نہیں کرائی اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میں ابھی اس طرح اعلان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میری بہت ساری سبا ہے بہت سارا میرا لشکر ہے بہت ساری میری حکومت ہے بہت سارے بزارہ ہیں بہت سارے لیدر ہیں تو یہی جنہیں یہ جہاں کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤں واپس اپنے مملکت میں تو کچھ عرصے کے بعد آنا میں اس وعدے کو پورا کرتا ہوں کہتے ہیں وہ مدد گئے اور خوت ہو گئے اب خوت ہو جی کے وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو بلاتے کہا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں میری سانسیں اکھڑ رہی گئے فرام آبشاہ تغودار خان نے مجھ سے بادا دیا اسلام کے قبول کرنے کا اور اس نے مولت مانی میں نے اسے مولت دی اب تم اس کے بعد جانا اور اسے کہنا میرے بابا سے تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے اپورا کریں اس نے کہا میں جاؤں گا وہ ان کا بیٹا وہاں پہنچا تغودار خان کے بعد اسے چاہتے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے والد کا پیغام دے جائے جو وعدہ تو نے اس کے ساتھ کیا اس وعدے کو اپورا کریں اس نے کہا میں نے اپنے تمام سرداروں کو قائل کر دیا میں نے ساری جنمیل اسے بات کر دیا لیکن ایک جنمیل ایسا ہے جو بات نہیں مانتا کبھی تم خود تو اس سے گفتگو کر لو نا تو بڑی بات ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاو ہو گیا اس کو سردار کو بلایا گیا وہ اس وزر کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا گفتگو کی اس نے کہا نہ مجھے آتی ہیں دلیلیں نہ مجھے آتی ہیں کتابیں نہ میں کوئی پڑھا ہوا ہوں نہ میں چیزوں کو جانتا ہوں میں ایک چیز پڑھا ہوا ہوں انہوں نے کہا وہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ میں میدان جنگ کا دھنی ہوں آنا میدان میں نکل میرے ساتھ تلوار آزمائی کر میرے ساتھ پشتی کر مجھے گرانے اسلام قبول کر رہو تدودار خان جانتا تھا کہ یہ ملعید ضحیف کمزور آدمی یہ کیا اس پہلوان کے ساتھ لڑے گا اس نے کہا نہیں میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ وہ کہنے لگا میں اگر وہ قرآن حکیم میں آیتا دعیان اللہ بِعِذْنِ وَسِرَاجَ مُنِلَى اے مابون ہم نے تمہیں اپنی دین کا دعوت دینے کے لئے اس دنیا میں بھیجا ہے دعیان اللہ بِعِذْنِ اس کے حکم سے اور حضور جب دعوت دیتے تو اس طرح کا واقعہ آپ کی صیرت میں بھی پلتا ہے رکانہ کھڑا ہویا وہ کہنے لگا پاہدہ دوں میں فیروان ہوں اگر مجھے تو شخص تو پھر میں اسلام قبول کروں گا اللہ کے مابون نے کہا پھر واتے سے مکرمہ نہیں ہے جو بات کرنی اس سے تلنا نہیں ہے کہا واتے کا پکہ ہوں حضور نے اس کے ساتھ کیا پنجاز بائے کی ارے وہ قفت جو اللہ کی قفت ہے اس کے سامنے وہ دنیا کی قفت کیا بچارے حضور نے اس کو ایک دفعہ کہ لگا میں نے ابھی وہ اپنا لگ کوٹ ٹھیک رہی دیا پھر لڑھئے دوبارہ پھر فرارہ تیسری بار تیسری بار تیسری بار تیسری بار تیسری بار اس نے کرمہ پڑھا میرے نبی کے گناہوں کا یہ وطیرہ آپ نے نبی کی سنت تھی آپ نے کہا کہ اگر لڑائی ہی کرنا تیرے دین کے لیے ضروری بن گیا ہے تو میں اس کے لیے تیار اللہ نے اپنے بندے کو فتح دی نسر اتا کی کامیابی ہوئی اور وہ کامیاب ہوئے اور وہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اگر غریب الوطن ہو جائے تو اٹھ کے اگر حق تو سچ والے کھڑے ہو کے اس کی غریب الوطنی کو دور کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی پھر میں وہ ہمارے سارے یہ مزرگ دوست جانتے ہیں کہ پروفیسر ہٹی نے اور پروفیسر گب نے حضور جعال امت نے اپنے مقالات میں اس کو ذکر کیا ہے آپ نے چاہتا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے اپنی اپنی گفتگوں اپنی تہریلوں میں کہ جب بھی اسلام سیاسی اسلام جب بھی سیاسی اسلام زبان پذیر ہو جاتا ہے روحانی اسلام ندان میں آیا وہ اس کو قفت عطا کرتا ہے آج بھی اس وقت میں بھی اس دور میں بھی اگر اللہ کے بندوں آج کیا بات ہے آج دنیا کی اوپر کیا بات ہے پھر صوفی یاد آ رہی ہیں پھر تصوف یاد آ رہا ہے وہی تصوف ہے جس کو پانچاس سال سال پہلے روس بھی کہتا تھا ہفیون ہے ہندو بھی کہتے تھے یہ ہمارا ہے اور بھی لوگ جو کہتے تھے وہ کہتے ہیں اس وقت یہ چیز ہے لیکن آج پھر اس کی ضرورت پاسوس کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے بندوں میں توازن پیدا کرتی ہے ان کا رب سے رشتہ ہمارے پاس میرے دارلوم میں ہماری خاتون ہے لیڈی رائٹ لیڈی ہزر بلیہ وہ برطانیہ کی وزید ہے کمیونٹی کی اور اس کی تیرورزم کی تو وہ سپیشل پاکستان ہمارے پاس دارلوم کو دیکھنی ہے اور ان کا بنیادی فکر یہ تھا میں دیکھوں گی کہ ان کے پیچھے کہان کا انہوں نے اصلا خانے بنائے ہو گئے ہیں اور میں وہ اس کو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے کہ ٹی وی والے وہ لوگ بھی تھے وہ سارا وہ آپ کس تعلیمات کے جو ہے وہ پیش رو میں نے کہا ہم ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم جس تعلیم کا فروض چاہتے ہیں وہ کیا ہیں میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت العالی کی بات سنائے میں نے ان سے کہا کہ وہ ایک بندہ آپ کا غلام آپ کا خادم آیا اور توفہ لے کے آیا اور توفہ جو تھا اس کے پاس وہ کینچی تھی تو اس نے پیش کی کہ جناب ازور میں آیا ہوں میں توفہ لائے ہوں یہ کینچی قبول کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا توفہ قبول کرنا میرے نبی کی سنت ہے لیکن بابا ہم فقیر لوگ ہیں ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے ہم سینے کا کام کرتے ہیں اگلی بار جب تم آنا تو کینچی تھی بجائے سوئی لے کے میں نے کہا ہمارا یہ فکر ہے ہم اس فکر کے دارے ہیں آج یہی فکر ہوگا تو دامن سے لیں گے آج یہی فکر ہوگا تو بھلائی ہوگی آج یہی فکر ہوگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب اسلام غریب ہوگا تو یہ جو دیکھ اور صالح لوگ ہیں نا وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے چل جائیں گے پھر کیا کیفیتوں کی طبقہ حفالت ان کا حفالت پیچھے چھان باقی بچ جائے گا جو کا چھان ہو یا خجنوں کا چھان ہو وہ باقی بچ جائے گا پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ قریب میں فرماتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم بھی جو بن گے ہو چھان بن گے ہو تو ہم بھی تو بزرگ کہتا ہے کہ اب رب راضی نہیں ہوتا بندے راضی ہوتے ہیں تو ہم اب اسی کیفیت میں ہیں کہ پرورتگار ہمیں معافی عطا فرمائے اور انہی بزرگوں کے صدقے سے حضور نے فرمایا وہ فرمایا ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کا غیر مسلموں سے جب تکڑاؤ ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ بھائی کوئی نزل اشکر میں ایسا بننا ہے جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو تو ایک صابیر اٹھ کے کڑا کہ ہاں میں ہوں تو وہ اس کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں ارتجاب تھے مولا فتح کا فرزا فرمائے فرمائے وہ کامیاب ہو جائیں گے پھر وہ وقت آئے گا کہ پھر کسی ایسے وقت پہ موقع پہ پوچھا جائے گا بھائی کوئی ایسا شخص موجود ہے ان میں جس نے اللہ کے نبی کے غلاموں کی زیارت کی ہو تو وہ کہا جائے گا ہاں یہ ایک شخص ہے جس نے حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی زیارت کی جائے وہ اس کے نام اس کی برکت سے معافی مانگیں گے جو فتح لہوں ان کو اللہ فتح تا فرمائے میں اس حدیث کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں اور میں آج کے دور پہ لے کے آتا ہوں میں کہتا ہوں آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو صالح ہو اللہ کے نبی سے عشق کرنے والا ہو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو آج کے اس دور میں بھی اگر فتح چاہیے تو پھر ایسے آدمی کی تلاش کر لو اللہ تمہیں فتح نسیح حضرات محترم میں اپنی معلوزات کو اختتام پر پہنچا ہوں آخر میں یہ گزارش کر رہا ہوں جناب محترم حافظ محمد صادر صاحب نے جو باتیں کی ہیں میری خواہش ہے کہ یہاں آپ اپنا وقت زائع نہ کریں اپنے بچوں کو زائع اپنے سے بچائیں یہ اس ملک میں جہاں مہت ساری خوبی آئیں اس ملک میں ان کے اپنی تہذیبی ان کی کمزوریاں ہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا ادارہ ہو ہمارے بچے پڑھیں دین کی تعلیم آپ کے پاس تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ پاکستانی بچوں کو وہ مجسر ملیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خوشش کریں اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور میں یہ بھی بات ارز کرتا چاہیں جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کی بھی کچھ وفائیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پیپسی جہاں کی پیئے برگر یہاں کھا کھائیں اور موجیں یہاں کی کریں گاڑیاں یہاں کی استعمال کریں اور جو فسیلیٹی دنیا جان کی یہاں ملتی ہے وہ سب آپ لیں اور دیں کچھ لیں یہ نہیں یہ تو دینے لینے کیسے سر یہ لینا ہے تو دینا بھی ہے دینا ہے تو پھر لینے کا حق بھی رکھتے میری درخواست ہے آپ سے آپ کے بچوں سے آپ کے عزیزوں سے آپ کے گھروں کی بی بیوں سے کوئی ایسا بات نہیں ہے اپنی دینی شراختیں رکھتے ہوئے ہم اگر اس ملک کے ساتھ وفا کریں کوئی قلعہ کی بات نہیں ہے بردگار عالم آپ سب کو دینو دنیا کو ازت بدکر اسی فرمایے دیں میں نے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں حلس کرنی ہے وہ میں جب پچھلی بار آیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب آیا گئی تھا اس میں پنجاب اور پنجاب کا خاص طور پر جنوبی پنجاب اس میں پینلی ایفیکٹڈ تھا سن جو ہے بلوچستان جو ہے وہ اس وقت تو میں نے یہاں آکے زیادر اومد فرمیشن کے حوالے سے میں نے دوستوں کو دعوت دی کہ آپ اگر اس سلسلے میں اپنے سلاب زدہ بھائیوں کی مدد کریں تو زیادر اومد فرمیشن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی گا تو میں اس سلسلے میں مجھے اس ملک سے تقریبا اٹھائیس ہزار ڈالر جو تھے وہ میرے دوستوں نے ہمیں بھیجوائے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں ملک میں جو کوٹ عزو کا علاقہ ہے جہاں بتیس بتیس فٹ پانی تھا جہاں نیچے پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بچی تھی اس میں جو کوٹ محمود ہے اور کوٹ ایک اور اس کا دو اکوٹ حاروں ان دونوں گاؤں میں ہم نے تقریبا ساٹھ سے ستر گھر جو ہیں وہ بنوائے تھے اور ان کے اوکر ہر گھر کے اوپر تقریبا جو ہے وہ ایک کمرہ تھا بڑا کمرہ ہم نے چھوٹا کمرہ نہیں بنایا کیونکہ لوگوں کی زمیداروں کی ضرورتیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں ایک بڑا کمرہ اور اس کی ساتھ ایک چھوٹا سا کچن وہ کچن اس طرح نہیں کچھار دواری والا چھوٹی سی چھٹ اور جولہ اور پانی اور بجلی کا اعتزام یہ ہم نے وہاں ان کے لئے یہ تقریبا ستر آدمیوں کے گھر میں اور ہم نے یہ بھی کوشش دیا ہے کہ اس طریقے سے پیسے خرد کی جائیں جس طرح لوگوں کی ضرورت اب یہ عجیب ہے ہمارے ہمیں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بہت ساری چیریٹی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ صرف چھت لے لو چھت کے پیسے لے لو نیچے آپ نے جو پرانا تمہارا پڑھایا وہ اس کو کر لو کہ ہم وہاں جہاں سو گھر بنا دیں گے کالونی میں نے دیکھا وہیں کہ لوگ وہ بستیاں جو ان کو مکانہ لات ہوتا ہے وہ اس کے پھر دوبارہ اس کو دیڑتے ہیں اس کی ہیٹیں چھتیں لے کے جہاں ہم کی اپنی جگہ ہیں وہاں جا کر بناتے ہیں ہم نہیں دیکھی آئے کہ جہاں جہاں تمہارے گھر ہے ہم وہاں وہاں بنائیں ہماری کوئی ضرورت نہیں یہ ہے کہ ہماری کالونی بنے اور ہمارا جھنڈا بلند ہماری یہ خواہش ہے کہ تمہیں سبون ملے تمہیں آرام ملے تمہیں چھت ملے تو ہم نے تقریباً ستر گھر جو ہے وہ اس طرح تعمیر کی ہے جن کی مکمل کمپلیشن ہم نے کیا ہے بجری لگا کے دی اگر وہاں بجری ہے تو پانی افراد کو ہم نے فصیلیٹ کیا اور الحمدللہ مجھے وہ میرے دوست ایک وہاں سے آئے تو مجھے کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے شفا یہاں بانٹ بانٹ کے لیے جو پندہ آیا اللہ نے اسے شفا تصلاح یہ اس کے کرم اور اس کی مہربانی کی بجائے ہمارا کوئی اس میں لیکن الحمدللہ ہمارے دوستوں نے ہمارے بچوں نے اس میں جن کے گھر بارے ہم نے ان کے لیے کچن پٹس کا بندوبست کیا اب گھر تو بن گیا کچن بھی آ گیا لیکن اس میں چولا چڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ہم نے اس کا تقریبا سوہ سو ڈیڑھ سو کے کے لیے وہ فیمیلیوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہمارے 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 ہمارے